ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں شان عواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کولیسٹا اٹیک دوستو آج آگئے ہیں ہم ایک کو نئی ویڈیو لے کے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گھر کے پرانے فریز کا کمپریشر ریپلیس کریں گے اور ساتھی اس میں گیس چارجنگ کی فول ویڈیو دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پورے سمجھیں گے ویڈیو کو دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ گھر کے فریز کا کمپریشر کیسے ہم آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے فلیش کر سکتے ہیں اس کو ہم سیلپ ویکیوم کر سکتے ہیں اور کیسے اس کی فول گیس چارجنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو آپ گھر کے کسی بھی فریز کا کمپریشر بھوتی آرام سے ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس کے یہ آپ فول گیس چارجنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ریفریجیشن کا یا کولڈ روم کا کام سیکھ رہے ہیں یا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو میرے چینل پر ایسی بہت سارے نولیجبل اور ہیلفیل ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے لاتے رہتا ہوں جیسے کہ آپ کو کام سیکھنے میں اور کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو چلیے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے گوتریش کمپنی کا ہے ایک سو پیسل لیٹر کا سنگل ڈورڈ کا فریز جو کہ دوستو بہت پرانا فریز ہے دوستو اس کا کمپٹیشہ خراب ہو چکا ہے دوستو اس کا کمپٹیشہ خراب ہونے کا جو کارن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اس کے کنڈنسی کوئل میں آئل چوک ہو گیا ہے کمپٹیشہ ریپلیس کرنا ہے تو دوستو کمپٹیشہ ریپلیس کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستو اس میں سے پوری اس کی گیس نکال لیجئے تو دوستو اس کے پائپ کو یعنی سکشن اور ڈیچ چارج کی لائن کو آپ کاٹ کے نکال لیجئے یا پھر آپ گرم کر کے اس کو نکال سکتے ہیں جیسے کہ دوستو میں گرم کر کے نکال لہا ہوں تو دوستو اس کے پائپ کو اچھی طرح نکال لیجئے پہلے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے سکشن کا پائپ نکال دیا ہے پہلے پھر اس کے ڈیچ چارج کی لائن کو نکال لیں گے اور اس میں جو گیت چارجن کے لیے ایک نر بی پن بول لگا ہوا ہے اس کو بھی گرم کر کے نکال لیں گے تو چلی آئے دوستو پہلے ہم اس کے نر بی پن وال اور ڈیچ چارج لائن نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا ڈیچ چارج لائن اور نر بی پن وال دونوں کو باہر نکال لیا ہے اب ہمارا کمپریشر فری ہو گیا ہے دوستو اب ہم کمپریشر کے نیٹ بول کھول کے کمپریشر کو باہر نکال لیں گے فریز میں سے دیکھیں دوستو ہم نے فریز میں سے کمپریشر کو باہر نکال لیا ہے یہ دیکھئے دوستو؟ یہ ہمارا جو پرانا والا کمپریشر تا یہ وہ ہے یہ lg کا کمپریشر تا دوستو جو پہلے لگا ہوا تا اس کو ہم نے نکال دیا دوستو اس کے بعد ہم یہ ایک دوسرا کمپریشر لگائیں گے دوستو یہ samson company کا کمپریشر ہے دوستو یہ جو کمپریشر ہے دوستو یہ بھی old کمپریشر ہے یہ new نہیں ہے دوستو یہ دوسری فریز کا نکلا ہوا کمپریشر ہے اس کمپریشر کو پہلے ہم نے چیک کر لیا تھا یہ پروپر ورک کر رہا ہے کمپریشر جو کی اس کا فریز میں ہم لگا دیں گے تو بلکل پرفرٹ چلے گا چلی آئے دوستو اس کے جگہ ہم یہ دوسرا جو کمپریشر ہے سیمسنگ والا اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں پہلے فریز کے اندر اپنے دیکھیں دوستو ہم نے کمپریشر کو پورا فٹ کر لیا ہے اس کے اندر اور دوستو اب ہم اس کو بریزنگ کریں گے بریزنگ کر کے دوستو اس کے ہم سکشن لائن ڈچائج لائن اور انہار بھی پن وال لگائیں گے دوستو مگر اگر بریزنگ کرنے سے پہلے ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کے سکشن لائن میں سکشن کے لائن جوڑیں اور ڈچائج کی لائن میں ڈچائج کی لائن ہی جوڑیں چلی اس کو ہم اچھی طرح سے بریزنگ کر لیتے ہیں پہلے دوستو سب سے پہلے میں ڈچائج کی لائن کو جوڑ لاؤں دوستو ہم اس کے سکشن کی جو لائن ہے اس کو ہم نہیں جوڑیں گے سب سے ہم اس میں این آر بھی پن وال لگائیں گے اور ڈچائج کی لائن جوڑیں گے چلی پہلے ہم ڈچائج کی لائن کو پریزنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں ایک این آر بھی پن وال لگا دیتے ہیں دوستو این آر بھی پن وال کو پریزنگ کرنے سے پہلے جو اس کے اندر ایک ربر کی پن رہتی ہے اس کو آپ پن وال کو کھول کی نکال دیجئے باہر پھر اس کے بعد ہی پریزنگ کریے ورنہ اس کی ربڑ جو رہتی ہے اندر وہ جل جائے گی جیسے کہ پن وال آپ کا خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ہم نے رچائر کی لائن اور نر بھی پن وال لگا دیا ہے پہلا ہم نے اس کو بریزنگ کر دیا ہے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں دوستو جو ہماری شرکشن کی لائن تھی اس کو ہم نے ابھی اوپن کر کے رکھا ہے اس کو ہم نے ابھی جوڑا نہیں ہے دوستو ہم نے شرکشن کی لائن اس لیے نہیں جوڑی کیونکہ دوستو جو اس میں اوائل چوک ہو رہا تھا اس کو ہمیں فلیش بھی کرنا ہے تو دوستو فلیش کرنے کے لئے آپ شرکشن کی لائن کو اوپن رہنے دیجے اور کمپریشر کو آن کر دیجے اور اس کے شرکشن کی لائن پر انگوٹھا رکھے اس کا پریشر جتنی دیر تک آپ روک سکتے ہیں اس کو روکیو اور پھر ایترم سے چھوڑ دیجے جیسے کہ دوستو اس میں جو بھی کشرا ہوگا یا آئل ہوگا وہ نکلتا جائے گا تو دوستو جب تک اس میں اوائل نکلے اس کو آپ فلیش کرتے رہیے تھوڑی تھوڑی دیر پہ رکھ رکھ کے کریے دوستو کمپریشر بن کر دیجے تھوڑی دیر کے لئے فسکتہ آن کر کے پھر فلیش کریے دوستو اس سے کیا کمپریشر بھی گرم نہیں ہوگا اور آپ کا جتنا بھی اس کے اندھا آئل ہوگا سب کچھ نکل جائے گا دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح سے فلیش کر لیا ہمارا جتنا بھی آئل تھا اس کا ہمارا پورا نکل گیا ہے اور دوستو ہم نے اس کا شکشن کی لائن کو بھی پھر بریزنگ کر دیے دوستو اب ہماری بار یہ اس کے کپر فلٹر کو چینج کرنے کی تو دوستو اب ہم اس کا کپر فلٹر چینج کریں گے کیونکہ دوستو اگر آپ کمپریشر چینج کر رہے ہیں تو اس کا کپر فلٹر ضرور چینج کر لیجے یہ سلیکا جیل کپر فلٹر ہوتا دوستو یہ دیکھیں دوستو اس کا اچھی طرح سے کپر فلٹر کو دوستو اس کا کپر فلٹر جو ہوتا اس کو بہت سادھانی سے بریزنگ کریے کیونکہ دوستو جس کی کنڈینسنگ کوئل ہوتی ہے وہ لوہے کی رہتی ہے اور کپر فلٹر کپر کر رہتا ہے تو دوستو لوہے اور کپر میں بریزنگ بہت مشکل سے ہوتی ہے اس لئے اس کو آرام سے کریے جس سے کہ دوستو بہت سے لوگ اس کو بریزنگ کرتے ٹائم اس کو چوک کر ہو جاتا ہے یہ صحیح سے لگتا نہیںیا یہ اپنی لیچی رہ جاتا ہے دوستو اس لئے بہت اچھے سے اس کو اپنے کو بریزنگ کرنا ہے دوستو اس کو اچھی طرح سے بریزنگ کر کے اس کے سامنے والے موھ میں دوستو جو اس کا پتلا والا موھ رہتا ہے اس میں آپ ف Alexa کی جوぇ فلیری اس کو بریزنگ کر لیچے اچھی طرح سے یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کے بریزنگ کر دیا ہے دوستو دیکھیں ہم نے اس میں چھوٹا سا کورٹر کا پائپ اور ایکسر لگا کے رکھا ہے جس کو ہم نے ایک طرف سے تو بریزنگ کر دیا بٹ ایک طرف سے اس کا موہ کھلا ہوا ہے تو دوستو یہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ دوستو اسی سے ہم اس کو سیلف ویکیوم کریں گے تو دوستو سیلف ویکیوم کیا ایسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا سیلف ویکیوم کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں دوستو ہمارا کمپلیٹ بریزنگ ہو چکی ہے سب ہمارا ایک کپر کا پائپ جو ہے وہ اس کا جوائنٹ کھلا ہوا ہے بس باگی اب اس کو ویکیوم کرنے لئے دوستو اس کے جو اینار بی پین وال لگایا تھا اس میں ہم یہ جو اس کی پین ہم نے کھول کے نکال دی تھی اس کو پہلے فیٹ کر لیجے دوستو اس کو فیٹ کرنے کے بعد پھر اس میں آپ چارج لائن اور ایک گیج لگا دیجے دوستو اب اس کے بعد ہم اس میں اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس میں چارج لائن اور گیج لگا لیں گے جس سے کہ ہم گیس چارج کریں گے اور اس کا دوستو ہم کمپریشر کو آن کر دیں گے دوستو ہم نے کمپریشن آن کر دیا ہے دیکھیں جیسے ہم کمپریشن آن کریں گے اس کا جو کورٹر کا پائپ جو اوپن ہے اس میں سے پریشن نکلنے لگے گا دوستو جب تک اس کا پریشن نکلنا ہے جس تک ہم اس کو آن ہی رکھیں گے اس کو ہم آف نہیں کریں گے اس کا گیس چیک کریں گے دوستو گیس مائنس میں جاتا جائے گا جیسے کہ ویکیوم میں جاتا ہے دوستو ہمیں کمپریشن کو جب تک آن کر کے رکھنا ہے جب تک کہ اس کا جو پریشن نکلتا رہا ہے آپ کمپریشن کو آن رکھئے اور جب اس میں پریشن آنا بند ہو جائے تو دوستو اس کا جو موہ ہے اس کو کمپریشن کی رننگ کنڈیشن میں ہی اس کا آپ بریزنگ کر دیجئے اور اس کا موہ کو پیک کر دیجئے اس کا موہ بند کر دیجئے مطلب یہ دیکھیں دوستو ہم اس طرح سے اس کو پیک کریں گے اب یہ کمپریشن ہمارا آن ہے رہن ہی اس کے ہم اس کو موہ کو پانچ کر دیں گے اور بریزنگ کو اس کا موہ بن کر دیں گے مالکہ دوستو ہم نے اس کو بریزن کر کے اس کے موہ کو بہتہ اچھی طرح سے بند کر دیا ہے دوستو ہمارا کمپریشن ہے ابھی رننگ کنڈیشن میں تھا جیسی دوستو اس کا موہ پیک ہو جائے ہم کمپریشن کو آف کر دیں گے چارج لائن اور گیج لگا کے رکھا تھا دوستو ہم نے کمپریشر کو آف کر دیا تھا یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو گیج ہے وہ مائنس میں آگیا ہے مطلب کہ ہماری ماشین ابھی ویکیوم پہ ہے دوستو اب اس کو تھوڑی دیرہ ہولڈ کر کے رکھیں گے کہ جسے بھی ہم نے جوائنڈ لگایا تھے وہ ہمارے لیکیج تو نہیں ہے گیج کی نیڈل ارز زیرو پہ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے فریز میں کہیں نہ کہیں لیکیج ہے آپ اس لیکیج کو پلکل چیک کریے اور اگر آپ کی نیڈل بلکل ایز ایز رہتی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے فریز میں کہیں بھی لیکیج نہیں ہے آپ کے جوائنڈ جو لگے ہوں وہ پلکل پرفیکٹ لگا ہوئے ہیں دوستو اب ہم فریز میں گیج چارجنگ کریں گے تو دوستو گیج چارجنگ کے لیے دیکھیں ہم نے آر ون تھارٹی فور ایک گیج لے لی ہے یہ دوستو ون تھارٹی فور کا کین ہے اب ہم گیج کی کین میں ایک چارجنگ لائن لگا لیں گے اور دوسری چارجنگ لائن ہم اس کے گیج میں لگا دیں گے دوستو اور اس کے سیلینڈر کے وال کو اوپن کر کے اُلٹا کر کے رکھ دیں گے کیونکہ دوستو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ اس میں گوئے سارے چارج کرتے ٹائم آپ کو سیلینڈر کو ہمیشہ اُلٹا ہی کر کے رکھنا ہے دوستو گیج ڈالنے سے پہلے ہم چارجنگ میں سے تھوڑی سی ہلکی ایسا پریشر باہر اُلٹا دیں گے گیج نکال دیں گے جس سے کی دوستو کہ اس میں چارج لائن میں جو ایر ہوگی وہ باہر نکل جائے گی اور دوستو اب یہ ہمارا کمپریشر آف ہے اس میں ہم تھوڑی سی گیج ڈالیں گے اور وال کو بند کر دیں گے دوستو کیونکہ دوستو ہمیں گیج بلکل ایدم نہیں ڈالنا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہی گیج ڈالنا ہے دوستو تھوڑی سی میں گیج ڈال کے آپ بند کر دیجئے اس کو تھوڑا سا رکھیے پانچ منٹ جب پوری گیج کا سرکولیشن ہو جائے تو پھر سے ایک بار وال کھول دیجئے تھوڑی سی گیج ڈال دیجئے دیکھیں دوستو میں پھر سے گیج ڈال لوں اس میں ایک بار ابھی بھی ہمارا کمپریشر آف ہے دوستو ابھی ہم نے کمپریشر آن نہیں کر آئے اس کے ابھی کمپریشر بند کنڈیشن میں جتنی گیج ڈالنا تھی ہم نے ڈال دیئے ہم نے کم سے کم 100 گرام گیج سمتنگ اس میں ڈال دیئے دوستو اب دوستو تھوڑی دیر ہمیں اس کو ہولڈ کر کے چھوڑیں گے پانچ منٹ کریں اس کے بعد ہمیں کمپریشر کو آن کر دیں گے دیکھیں دوستو ہم نے کمپریشر کو آن کر دیا ہے دوستو اس میں ٹوٹل جو گیج ڈالے گی وہ 200 گرام گیج ڈالے گی دوستو جس میں کہ ہم نے 100 گرام گیج پہلے ڈال دی تھی اب ہم اس میں جو 50 گرام گیج کم ہوگی وہ ہم اس کے رننگ کنڈیشن میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں دوستو اب ہمار کمپریشر چل لہا ہے اب اس میں تھوڑی سی گیس اس میں بڑھا دیں گے 50 گرام قریب دوستو اس کے جو کنڈینسی کوئل ہے یہ گرام ہونا چاہیے جب آپ گیس چارج کریں گے تو جو اس کا فلٹر رہتا ہے دوستو یہ فلٹر بھی گرام ہو چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے دوستو ہمارے فریز میں کمپلیٹ گیس چارجنگ ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گا تو چلی آئیے دوستو اب ہم اس کے فریزر کی طرف چلتے ہیں دوستو دیکھیں اس کے فریزر میں فروسٹنگ آ چکی ہے مطلب ہمارا فریزر بھی کولنگ کرنے لگا ہے دوستو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ